ایک جملہ بول کے اگلے کو مہینوں تڑپانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ایک جملہ بول کر اگلے کی زندگی کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے اپنی انانیت کی تسکین کے لیے اپنے اندر کی تسکین کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں ہائے 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 انہیں نہیں پتا انہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے شراب نہیں ہے سود نہیں ہے جوہ نہیں ہے ہاں ڈاکہ نہیں ہے گانا نہیں ہے مریانی نہیں ہے فہاشی نہیں ہے ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے ہاں ہاں کیا ہے نماز کا چھوڑنا نہیں ہے روزے کا چھوڑنا نہیں ہے زکاة کا چھوڑنا نہیں ہے حج کا نہ کرنا نہیں ہے کیا ہے ارے کیا ہے او میرے نبی کا سنو وَحَلْ يَكُبُ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمِ إِلَّا حَسَائِدُ اَلْسَنَتَهِم میں نے کیا کیا ہوا ہے زبان کو پکڑا ہوا ہے معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے معاذ بن جبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن آپ نے فرمایا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا وہ کتنے فہم و فراست والا ہوگا وہ کتنے مرتبے مقام والا ہوگا سوالاک صحابہ ہیں سوالاک کسی سے یہ جملہ نہیں بولا جو اب بولنے لگے ہیں معاذ انی احبک اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں یہ جملہ صرف معاذ کے لئے بولا ہے اور کتنے لشکر روانہ کیے اور ان کو الودا کہا کیا کسی کو چھوڑنے کے لئے مسجد کے دروازے سے آگے نہیں گئے ہیں لیکن معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا ہے تو معاذ بن جبل کو الودا کرنے کے لئے سات میل سات پیدل چلے سات میل دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کو دل نہیں کر رہا معاذ فراق نہیں چاہتا نبی فراق نہیں چاہتا لیکن اللہ کے عمر پر اس فراق کو برداشت کیا جا رہا ہے سات میل پیدل چلے سات سات جرف تک پہنچانے گئے اور وہاں جا کر کہا معاذ باہب نے بڑی حسرت سے کہا معاذ آج کے بعد جب تو مدینہ آئے گا تو میری قبر دیکھے گا مجھے نہ دیکھے گا تو معاذ روئے پھوٹ پھوٹ کے ہل ہل کے رونے لگے تو ان کو روتا دیکھ کر اللہ کے نبی بھی رو پڑے لیکن آپ نے اپنے آنسوں چھپانے کے لئے آپ نے موں مدینہ کی طرف موڑ دیا اور اُذر پشت کر دی فَأَقْبَلَ بِوَجْهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ فَمَّا قَالَ يَا مَعَادِ اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي الْمُتْخُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا معاذ رونا رونا میرا قرب چاہتے ہو تو تقویٰ اختیار کرو جہاں رہو جہاں مرو اگر تقویٰ والے ہوگے تو قیامت میں میرے قریب ہوگے میرے ساتھ ہوگے میرے برابر ہوگے اس میں اتنے بڑے صحابی کو یوں سمجھایا معاذ زبان قابو میں رکھ نفس کو سب سے زیادہ گندہ کرنے والی زبان ہے ہر کوئی زانی نہیں ہوتا ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا ہر کوئی بے نمازی نہیں ہے سو میں دس نمازی ہیں چالیس پچاس جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں روزہ رکھنے والے بھی تیس چالیس فیصد ہیں زکاة دینے والا بھی سو میں کوئی ایک مل جائے گا لیکن زبان پہ قابو پانے والا سو میں ایک بھی نہیں ہے ہزار میں ایک بھی نہیں ہے دس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے بیس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے پچاس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے ایک لاکھ میں ایک بھی نہیں ہے ایک کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے کہ جو زبان پہ قابو پاتا ہو جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے اکرامی تو نہیں کر رہا کسی کا دل تو نہیں توڑا کسی کو بے عزت تو نہیں کر رہا کسی کی دل آذاری تو نہیں ہو رہی کوئی میری وجہ سے الگ بیٹھ کے آنسو تو نہیں باہر